ہم نے ڈیلیں کی ہم نے چور دروازے سے اقتدار لیا ہم نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیا جو مریم نواز نے بنائے تھا دفن کیا جو چے گوارہ نوازتی بنا ہوا تھا ہم نے کیسز کے لیے این آر او ٹو ہم نے اس پر سیل لگائی ہم نے یہ ڈیلیں کی تھی ہم نے یہ ڈیل کی تھی کہ شہباز شریف کو وزیراعظم جن دن اس پر فرد جرمائد ہونا تھا کہ فرد جرمائد نہیں ہوگی اور اس کو بچا لیا جائے گا حمزہ شہباز کو ہم نے بنانا ہے جو کچھ پنج آپ اسیملی میں آٹھ مارچ کے بعد جو پروسس شروع ہوا جانگیر ترین کو ملالو علیم قان ملالو یہ پریس کانٹنسز ہوگی بتائیں پھر ساری کھل کے ڈیلیں کیا ہوئی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے بے وکوف ہے اس میں عوام نے بڑا زور سے بتا دیا نکل کے اور پورے پاکستان میں ایک جگہ پہ نہیں پورے پاکستان میں خیبر سے لے کے کراچی تک ہر صوبے میں عوام بتائے اور بڑی زور سے بتائے کہ کرپشن ہمیں قابل قبول نہیں ہے جو بھی یہ بند کمروں میں ڈی اگلیں کی ہیں ان کے پاس اب کوئی چہرہ نہیں ہے لوہے کے چننگ بننے کے والی مومنٹ پہ دوبارہ اس پہ واپس جا کے کہ جی ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے تو نواز شریف یہ بتا دے گا تو نواز شریف لڑ لے گا نواز شریف پہ آ کے یہ سارے قوانین قتم ہونے چاہیے اور جس جس نے اس ملکہ پیسہ لوٹ ہے جو یہ منیاں لگاتے ہیں انیس سو اٹھاسی سے چھانا مانگا سے انہوں نے یہ کام شروع کیا آج تک چل رہا ہے سندھ ہاؤز میں یہ چیزیں ریپیٹ ہوئی ہمارے بچوں کا کیا یہی مستقبل ہے کہ یہاں کرپشن چلتی رہے گی اور اس کی قیمت ہم دیتے رہیں گے ہمارے بچوں کا یہی مستقبل ہے کہ ساٹھ پیسد عبادی جو ہے وہ کرپشن غربت کی سطح سے نیچے رہے گی ہمارے بچوں کا یہ مستقبل ہے کہ وہ سکول نہیں جائیں گے اور ان کے بچے وہاں پہ پھر تصویریں آتی ہیں جی ہارورڈ اور کیمری سے وہ نکل کے آگے اور بڑی کامیابیاں ان کو مل گئی ہیں کہاں سے آتا یہ پیسہ یہ میرا آپ کا عوام کا پیسہ ہے جس اس پر یہ سارا کھلوار کھلتے ہیں بند کمروں میں ڈیلے کرتے ہیں ان کے چہرے جس طرح بے نکاب ہوئے اس سازش میں نون لیک کے جو انہوں نے اپنا بیانیاں دفن کیے ان کو اب پنجاب میں بھی جگہ نہیں ملے گی اور زرداری صاحب جو کل وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سب سے زیادہ خطرہ ہی ہے کہ سندھ میں یہ حالات نہ بن گئے جو سندھ کے انتخابات سے یہ بھاگیں انہیں ٹو فارٹی فائی سے یہ بھاگیں لوکل الیکشن سے وہاں پہ بھاگیں کس لیے بھا کہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بیو آئی ہوئی ہے پاکستانی قوم جو ہے اس وقت ٹوٹلی ڈیفرنٹ موڈ میں جو اس وقت آپ نے ملکی معیشت کا حاصل کر دیا ہے کہ ہم تجربہ کارٹ ٹیم ہیں اس حال دا دوہزار سولہ میں بات ہو رہی تھی کہنا کہ لینڈ مائنز لگا کے گئے بڑی مشکل سے ایکانومی آپ کی ہوئی اب وہی بات ہے کہ عمران خان لینڈ مائنز لگا کے گئے ہم آپ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں آپ بوجھ نہیں اٹھا رہے ہیں آپ اپنے کرپشن کے کیسز بچ اٹھا رہے ہیں دکھائیں اس کی پوری پریس کانفرنس خواجہ صاحب رپیس کی پتہ لگے قوم کو کہ یہ چہرے ہیں جو ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ عوام بے وکوف ہے آئیں گے پریس کانفرنسیں کریں گے نیا بیانیاں بنا لیں گے اور بن کمروں میں بیٹھ کے یہ ڈیلیں کرتے ہیں اپنے انہار اس کی پہلے انہوں نے ڈیل کی جنر مشرف کے دور میں اور جمہوریت کے نارے جی یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا دوہزار چھے اور اس کے بعد یہ نہیں ہوگا ہر وہ گندہ کام انہوں نے سیاست میں کی ہے جو عوام کو آکے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے اور پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں یہ جو آپ بات کرے ہیں نا ووٹ کو عزت دو کی کاش صاحب کل میں ایک چلی سن رہی تھی خان صاحب کی تقریر میں اچھا یہ ووٹ کو عزت دو کی کا لفظ انہوں نے اپنی تقریر میں استعمال کیا یعنی پی ایم ایل این کا گزشتہ ڈھائی تین سال سے یہ نیرٹیف تھا یہ ان کی سلوگن تھا اچھا وہ بھی کل خان صاحب نے ہائی جیک کر لی ماشاء اللہ اللہ کے فضل دو کرتے ہیں تو ان کے پلے اب ہے کیا نونلی کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب یہ کیا نیا سلوگن دیں گے اسی کو واپس لینے کی کوشش کریں گے الیکشن میں جانے سے پہلے دیکھیں یہ بڑے دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں یہ کہ عمران خان صاحب کے آت میں نعرہ کیا ہے ناشنلزم ان کے آت میں امریکی سازش ان کے آت میں کرپشن کا نعرہ ان کے آت میں اب کار کردگی کا نعرہ ان کے آت میں اپنی کا نہیں لیکن ان کی خوری کار کردگی کا کیا ہے کیا ہورس ٹریڈنگ کا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا نظام کی تبدیلی کا نظام کی خرابی کا ہر چیز عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں تب ہی تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں کی پریس کانفرنس یا مریان نواز صاحبہ کی کوئیٹویوں نے دیکھتے ہیں تو اب وہ صرف عمران خان کو گالی نکالنے کے ارابہ پیچھے بچا کچھ نہیں ہے جس کو وہ لے کر جا سکیں